بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بیوی کو بدزن کرنے والے شوہروں کی پندرہ بڑی غلطیاں نمبر ایک بیوی کے کیے ہوئے کام کی تعریف کی بجائے نقص نکالنا یعنی بیوی نے گھر میں کوئی اچھا کام کیا ہے اچھی کوکنگ کی ہے تو اس کی تعریف کرنے کی بجائے اس میں نقص نکال دینے سے بیویاں بدزن ہو جائے کرتی ہیں نمبر ایک بیوی کی جائز حاجات کو پورا نہ کرنا اور خود آیاشی کرنا یعنی بیوی کے کوئی کپڑے نہیں ہیں شوز نہیں ہیں یا گھر کی کوئی ضرورت کی چیز لینی ہے تو ہس بین کہتے ہیں کہ پیسے نہیں ہیں اور اگر خود کسی پارٹی میں پارٹیسپیٹ کرنا ہو کسی شادی میں جانا ہو تو اپنے لیے وہ کپڑے پرچیز کر لیتے ہیں شوز لیتے ہیں یا جو بھی ان کی ضروریات ہوتی ہیں اس وقت ان کے پاس ضروریات کے پورا کرنے کے لیے پیسے آ جاتے ہیں تو یہ چیزیں بیوی کے بیوی کو بدزن کرتی ہیں نمبر ثری اولاد میں بیٹا نہ ہو تو بیوی کو مریضہ اور مختلف الزامات لگانا یعنی اللہ نہ کرے اللہ سب کو اولاد نرینہ عطا فرمائے اگر بیٹیاں ہیں بیٹے کی اولاد پیدا نہیں ہو رہی تو بیوی کو تانے تشنے سننے پڑتے ہیں جو کہ بیوی کو بدزن کر دیتے ہیں نمبر فور بیوی کے والدین کو برا بھلا کہنا اور اپنے والدین پر آنچ بھی نہ آنے دینا یہ بہت بڑی غلطی ہے والدین کے لیے کہ ان کو برا بھلا کہتے ہیں یعنی بیوی کے والدین کو اور اپنے والدین پر آنچ بھی نہیں آنے دیتے ہیں نمبر فائی بیوی کے آرام اور سونے کے اوقات میں غیر ضروری کام کی فرمیش کرنا یعنی بیوی کے سونے کا وقت ہو گیا بیوی سونے لگی ہے تو فوراں سے کوئی فرمیش ایسی کر دینا کہ اس کے نیند میں خلال آ جائے یعنی چائے کا کہہ دینا کھانے کا کہہ دینا یا ایسا کوئی کام کہہ دینا جس سے بیوی کو تکلیف ہو تو یہ چیزیں بیوی کو بندزن کر دیتی ہیں بس بیوی کیلئے پابندی اور اپنے لئے آزادی بہت بڑی مسٹیک ہے شوہروں کی کہ خود جانا ہو تو اس پر کوئی پابندی نہیں ہے اس کے لئے ان کے پاس پیسوں کا آرینج ہو جاتا ہے اگر بیوی نے کہیں جانا ہو تو وہ پرابلم آگے سے کر دیتے ہیں سو پریشانی سنا دیتے ہیں نمبر سیون بیوی کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر بے عزت کرتے رہنے سے بیویاں بندزن ہو جائے کرتی ہیں نمبر ایٹ بیوی کے سامنے دوسری عورتوں کی تعریف کرنا بہت بڑی مسٹیک ہے گھروں کو اجار دینے والی مسٹیک ہے یہ والی کہ اپنی بیوی کے سامنے دوسری لڑکیوں یا عورتوں کی تعریف کرنے سے بیویاں بندزن ہو جائے کرتی ہیں نمبر نائن بیوی کی ہر بات میں نکتہ چینی کرتے رہنے سے بھی بیوی بندزن ہو جائے کرتی ہیں نمبر ٹین تیسے بندے کی خاطر بیوی سے جھگڑا کر لینے سے بھی بیوی بندزن ہو جائے کرتی ہے نمبر الیون بیوی پر بے جا الزام لگانے سے بھی بیوی بندزن ہو جائے کرتی ہے نمبر ٹوال بیوی کے اقربا کو برا بھلا کہنا بیوی کو نظر انداز کرنا بیوی کو وقت نہ دینا بیوی کو اکثر اوقات طلاق کی دھمکی دیتے رہنا بیوی کو دوسری شادی کی دھمکی دیتے رہنے سے بھی بیوی بدزن ہو جایا کرتی ہیں اللہ پاک ہم سب کی دلوں میں محبت پیدا فرما آمین یارب العالمین